سکار آپ دیکھ رہے سٹی سکسٹی آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعبی جانے کے تمام خبریں فٹا فٹ انداز میں دلیمہ تیسری بار کیجریوال کی جیت کی ہے ٹرک کیجریوال نے کہا دلیوال انہیں بیٹا مان کر دیا بوٹ آپ دفتر میں جشن کا باہر دلیمہ اربید کیجریوال کی نیترتو میں عام آدمی پارٹی کو ملا پورن اب احمد سیکر میں عام آدمی پارٹی کارکرتاؤں نے بنایا جشن جلوال کی بلاوہ خضبے میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے دلیمہ تیسری بیدان سبا چناہ میں شاندار جیت پر جشن منایا کارکرتاؤں نے آتش بازی کر لوگوں کو بٹھایا بھی دی رازان بیدان سبا کا بجٹ ستر جاری دوران بہت الگ الگ تصویریں بھی دیکھنے کو ملی جب بیدان سبا سپیکر سی پی جوشی نے سرکار سے برتیوں کو لے کر سوال پوچھنا شروع کیا جان سبا میں بجٹ ستر کی شروعات میں ہی شو نکال کے دوران سانگانیر بیدھائے کاشوک لہوٹی نے مکہ منتری اور سویت شاسن منتری کے سامنے جائپر شہر میں سیوری جنالی سمیت دوسری سمسیوں کو صدق نہ رکھ دیا جب برمے سانگانیری گیٹ ستت مہیلہ اسپطال میں انگامہ ڈیلیوری کے دوران مہیلہ کی موت پر ہوا انگامہ پریجنوں نے لگایا ڈاکٹرز پر لاپرواہی کاروں جب برمے کومرس کالج میں چھاتروں کا دھرنا کل رات سے ہی دھرنے پر بیٹھے چھاتر پریکٹیکل کی فیس کو لے کر دے رہے ہیں دھرنا دو بار پریکٹیکل اور دو بار انڈرولمنٹ فیس لینے کے آرے ہیں جب برمے سوار نو لوگوں کی موت کا معاملہ آیا سامنے بارہ لوگ ہوئے غائل چھے کی حالت مازد بارہ حادثے پر سیم اشو گہلوک نے دکھ جتاتے ہوئے ٹویٹ کیا سیم نے ٹویٹ میں لکھا گیا بارہ کے مادل گرن میں ہوئے حادثے سے بہت دکھی ہوں حادثے میں جان کمارے والے لوگوں کے پریبار والوں کو اشور دکھ سہن کرنے کی شکتی دے دھرپور کے خیرمانہ تھانا دھکاری رشوت لیتے ہوا گرفتار ٹھائی لاکھ روپے کے رشوت لیتے تھانا دھکاری کو گرفتار کیا گیا روگرپو ایسی بی نے کاروائی کو دیا انجان جب ہوتی مغانہ تھانا علاقے میں دس سال کے بچے کی آتمہ ہتیا کرنے کا ایک سنسنی خیز مانبائیہ سامنے دس سال کے سنجے نے فانسی کا فندہ لگا کر اپنی جان دی تھی دھرپور کے دور تھانا کشیتر میں محلہ ہوتیل میں دمپتی کے شب ملنے سے پہلی سنسنی کہا جانا انہاں بباہت دمپتی کی شادی ایک سال پہلے کوئی تھی فلال پولس آتمتیا کے کارنوں کی جارچ کر رہی ہے ایک نیرزلے کی گاو ساونسر میں کھیت میں بنے کنڈ میں دیبر بھاوی کی لاش ملنے سے ماملہ اور گرما گیا پرتک مہلا تین بچوں کی ماں بھی ہے یوک بھی بباہت تھا سباہ ماتھکور میں اسپتال کے ٹوائلٹ میں نفجاد بچی پڑی ملی لیکن پولس جانچ سے بچنے کے لیے لوگ درشک موک درشک بنے رہے فلال بچی کا اسپتال میں لاج جاری نکر پرزولے میں اپنے چھ بچوں کو بے سہارہ چھوڑ کر پریمی سنگ پرار ہوئی کلیوگی ماں کو پولس قریب ڈیڑھ مہینے کے بعد دستیاب کر پائی فلال مہیلا نے اپنے بچوں کو اپنانے سے انکار کر دیا پریمی کے ساتھ جانے کی بات کو کہہ رہی ہے اپنے چھ بچوں کو چھوڑ کر کسی امی نکتی ساتھ چلے گئی تھی اچھے شکاہت ملنے پر کوتالکلی زورا تکنی کی گئی سالنو اور اپنا جاپتر مکبی روز دوارہ پر پتر لاج لگائے جا کر ماں اور اس کے پریمی کو عراسط لے گئے ہیں چھوڑ کر زلے کی نمبہ ہیڈا کے جیل قیدیوں کے لیے آیاشی کا ادھا بن گئی ہے قیدیوں کو نشے کا سامان یہاں پر اکلبت کروایا جاتا ہے تو جیل میں بند قیدی آسانی سے فون پر بات بھی کرتے پائے جاتے ہیں دیگانیٹ کے بیچوال اتھانا کشیتر میں ایک یوک نے پانچ سال کی بچی کو اکیلی دیکھ کر اٹھا لیا پولیس نے ترند موقع پر پہنچ کر آروپی کو گرفتار بھی کر لیا بچی کو پریجانوں کے سپر کر دیا دیپر کے جھوٹوڑا علاقے میں ایٹی ایم لوٹ کی کوشش کی گئی پولیس نے بتایا کہ کالوارڈ روٹ پر بینک آف بڑاوڈا کے ایٹی ایم لوٹ کی نیت سے کچھ بدماش داخل ہوئے لیکن اس دوران سیکیورٹی سسٹم کے ذریعے بارداد کی بنک بینک رمچاریوں کا لگ گئی ترند پولیس کو سوچنا دی گئی ادھر انروپ گڑ کے رام سنگھ پر منڈی میں ستھ گنگا نگر کیندری سہکاری بینک کی شاکھا سے قریب ساڑھے دس لاکھ روپے چوری ہونے کا معاملہ سامنے آئے جودپر میں تین طلاق کا ایک معاملہ سامنے آیا پتی نے نہ کیول مہیلا کے ساتھ مار پیٹ کی بلکہ اسے تین طلاق بھی دے دیا پیڈتا نے پتی کے خلاف مہیلا تھانے میں کیس درج کر پیا اب کو زینوں پہلے جب اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور تین طلاق دے دیا تین طلاق جو بھی سپریم کورڈ کی رولنگ کے مطابق گیر کامن نہیں ہے پیڈتا نے پریشان ہو کر کے اب یہ مقدمہ درج کر آئی ہے جس میں دہارہ چار سو اٹھان میں ایک تین سو تیس مہیلا مسلم لیباس انہشن آدینیان دو جار انیس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے شکرہ اس میں مسلمان پورڈ نہ کر کے آروپی کے بیروت کانومی کے آرہوئی کمپیٹ کرپورٹ میں پستہ لیت کیجئے ڈوکرپور میں بچی بڑا تھانا پولس کو وید شراب کے خلاف جاری ابھیان کی تحت بڑی خامیابی ہاتھ لگی پولس نے این ایچ ایٹ پر کاروائی کرتے ہوئے شراب سے بارے دو ٹرکوں کو ضبط کر لیا آروپیوں کو بھی گرفتار کیا چروزلے کے سعودالپور میں کورٹ میں گھس کر اندہ دنفاریں کی آجائے جیت پورا کے حدیعہ کرنے کے معاملے میں پولس کو سفلتا ہاتھ لگی ہے پولس نے فراہ چل رہے آروپی دیوین درسنگ کو گرفتار کر لیا ہے سپیسل ٹیم نے آجائے جیت پورا آتیا گاڑ میں وان چیت دوین دسنگ نورب کا رہنے والا ہے اس کو تیرپاڑی بس ٹین سے گرفتار کیا ہے اس پر ایس پیس آب چوہو کی طرح سے پانچہ روپے دائیں نام بچے بجبیر میں بھی خوف چورو نے بینہ پولس کی پرواہ کیے کھلے آن چوری کی واردات کو انجام دیا پک اپ میں ٹرک کے ٹائر بھر کر فرار ہو گئے واردات سی سی ٹی وی میں محلق ہے پندرہ ٹائر ہے ہمارے ڈیٹیرنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے گاری والے کے دکندہر کے وہ قریباً پینتالیس سے پچاس ہجار روپے کا ٹائر ہے ٹرک کا ٹائر ہے سائی جے اس کا ہجار بھی پالے کے سوڈت سی ٹی میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا جہاں پر سوڈت موڈ بھٹا کے پاس ایک ٹویرہ اور ٹریلر کے بھی بھیشن گھڑند ہو گئی کار سوار ایک ہی پریبار کے تین لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ پانچ لوگ اس میں بھیل ہوئے ہیں پالے کے دیسوری ایتھانہ علاقے میں رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا افریت ویراج سڑک مارک پر ایک موپیڈ اور کار کے بیچ ہوئی ٹکر حادثے میں موپیڈ چالک گنڈی رکھ سے بھائی پالور میں ایک بیچھڑ سوڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک بائک سوار کی موقع پر ہی موت ہوگی ایک رامیڈوں نے ایمیلنس کی دیری سے پہنچنے کی وجہ سے انگامہ بھی خوب کیا تو پلس نے معاملہ شاند کروایا گھٹا میں دلی بڑودرا راشتری راجمارگ وان فورٹی ایٹ این کی ادھگرہیت زمین کے محافظے کو لے کر کسانوں میں بھاری آکروش ہے محافظہ راشی بڑھانے کی بانگ کو لے کر کسانوں نے سرکار کے خلاف مرچہ کل دیا ہے خریپندرہ گاووں کے کسانوں نے کلکٹری تک پیدا مارچ کیا سرکار کے نام زلہ پرشاسن کو گیا پن سو با گھٹا کے گاو چومہ مالیان کے الڈی سی کے منرے گا جانچ کے دوران ایک بیکتی دورا گالی گلوچ کا اور مارپیٹ کرنے کا معاملہ آتھور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے گھٹنا کے بعد آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہونے کے ویروض میں بھی کرمچاری کارے بھائش کار کر درنے پر بیٹھ گئے ٹھونگ میں چھتراؤں نے ہوسٹل وارڈن کے خلاف مرچہ کھل دیا کسوربہ ہوسٹل کی چھتراؤں نے سڑک پر اتر کر پیدا مارچ کیا چھتراؤں نے ہوسٹل وارڈن پر اوشا جان پر مڈے میل چوری کرنے کا عارف لگایا تو بچیوں سے جو جانکاری ملک صاحب توسنیوال جی سے جانچ ہم نہیں کروانا چاہتی توسنیوال جی سے ہمیں سنتوشت نہیں ہے تو میں نے ڈیو صاحب سے اس بارے میں ان کو بتایا توسنیوال جی کو آپ جانچ ادھکاری بدل دے ان کی جگہ کسی دوسری ادھکاری کو نیوکت کر دے تو ایش ڈیم صاحب نے بھی ایڈیم صاحب سے بات کر کے اور توسنیوال جی کو جانچ ادھکاری چینج کروا دیا ہے اور آج ہی جانچ ہو جائے گی اس کی لونکہ نگر فورٹ علاقے میں شیو مندر سے شیو لنگ چوری ہونے کی واردات کے بعد صحیح گرامیڑوں میں آکروش برتا جا رہا ہے تین فروری کو ہی چوری کے بعد بھی پولیس اب تک کوئی کاروائی نہیں کر پائی ہے جس سے ناراض لوگوں نے کریکٹریٹ اور پولیس دیکشک کاریارے کا گیرہ بھی گیا ناجیشور مہادیو کا پراشین مندیر جہاں پر ناندی جی اور مہادیو جی کی بہت پولاچین پرتیمہ کو چور چورا کر لے گئے یہ کھیڑا سبیتہ وہ سبیتہ ہے جہاں پر ہماراستہ کا کیندر ہے ہر سال میلہ برتا ہے اور وہ چمتکارک مورتی تھی جو نیلم کی تھی برہ کے ممبوری گھاں میں بن بیبھاگ کی اور سے بن بیبھاگ کی زمین سے اتکرمہ ہٹانے کے دوران گرامیڑوں نے بن کرمیوں پر مارپیر کارو بگایا لوگ اپنی شکایت لے کر زلہ کلیکٹر کاریارے پر پردشن کرنے کے لیے کسی کو پتا نہیں پڑا ایک دم ون بیبھاگ آلوں نے آگا کر اتکرمن کر دیا اتکرمن کرتے ہی ہم نے ان کے اکٹے ہوئے کھیت مال میں ہو کے اور ہم نے ان سے نیودن کرا کہ ہمیں دو گھنٹے کا وقت دے دو ہم کسی سے ریکویسٹ کر کے ان آئی ہوئی پسل کو پندرہ دن کے اندر ہم نکال لیں گے نکالنے کے بعد جو آپ کو جمیں وہ کرنا ان لوگوں نے کچھ نہیں سنا سکرمی شریگ کلیان کالیج کے پرچار سوشیلا نادل پر کاروائے کرنے کی مانگ کو لے کر بھارتی جلتہ یوہ موچا نے زلہ کلیکٹر کو راجعبال کے نام ساپا گیا کہ ہم ہی ہے بھرداس کرنے والے نہیں ہیں کولیس پرساسن جس برکار سے ایک رازن دل کو خوش کرنے کے لیے منتری مہدو خوش کرنے کے لیے اس برکار کے کرتے کریں گے ہمیں سو کتے برداسنے کریں گے راجعبال جی کو پتر لکھا ہے اور ہم لوگ یدی ان پر پرنسپل میں کاروائی نہیں ہوگی تم بڑا اندولن کریں گے پاس وڑا دلے کے کھیر ڈابرا گام کی سیکھڑوں مہیلاؤں نے ایڈیم اور زلہ رسلت ادھکاری کو گیا پن سو پانس سانیہ راشن ڈیلر کو ہٹانے کی کیلوگ مانگ کر رہے ہیں آروپے کی لوگوں کو پچھلے چار مہینے سے وقت پر راشن نہیں دیا جا رہا ادھابر کے بینڈر میں ادھابکتہ کو گولی مارنے کی بات کو لے کر بار اسسیئیشن کی بینر تلے وقیلوں نے کلیکٹویٹ کی باہر کیا پردوشن لیوگتاؤں نے پائرنگ کے آروپی کو جلد گرفتار کرنے کی مانگ دی جاپوڈسکوم چنانوی سیزن میں گرامیڈو پر وقتاؤں پر لگتار راحت کی نظر بنائے ہوئے ہیں جاپوڈسکوم نے ایمنیسٹی سکیم کی آبادی اب 71 مارچ تک بڑھا دی ہے آباد 31 جنوری کو ختم ہو چکے تھے رہزان میں شراب کی دکانوں کا آونٹن اب لوٹری پرکریہ سے ہوگا اس کو لے کر آپ گاری بھی بھاگ میں تیاریاں شروع کرتی ہیں اگل سے شراب چھے کے کا آن لائن آویدن شروع ہو جائے گا 27 فروری تک یہ فارم جمع آئین پیل اور بیئر کی جو شاپس ہیں وہ 206 شاپس ہیں تو ان کے لئے ہم نے آویدن مانگے ہیں اور جو دیسی مدیرہ ہے اس کی ایک ہمارے یہاں پر 97 گروپس ہیں تو ان کے بھی آویدن ہم نے مانگے ہیں جبور میں نگر نگم کی سترکتہ دستی کی کاروائی بیبن اسطانوں سے ویعد نرمان کیے گئے دوست موریجہ ٹاور کے پاس نگم کی زمین کو کرائے گیا اور دکھر مرگو بیامر میں راستان ہونڈویز کی بسیں اب ہائی ٹک ہونے جا رہی ہیں نئی بسوں میں اب سیٹ کے پاس موبائل چارجر پلگر بھی لگ سکے گا بس وڑا کے امبا پورا خزبے کے راج کی اجن جاتی بالک آشرم اچھاتر آباس میں بچے اپنی جان جوکی میں ڈال کر رہنے کو مجبور ہیں بھوان پشل تین سالوں سے خستہ حال ہے وہ رینی کی جگہ بھی نہیں ملتی ہم کو بہت چمچہ پڑتی ہے اب بھی کیا ہستتی ہے اوستل کی تمہاری اب بھی بھی وہ ہستتی ہے فیلمے کورونا کا کیا لگتار جاری چین سے الور کے رام گر لوٹے دو چھاتروں نے ائرپولٹ پر بینا سکریننگ کرائے گھر جانے کی خبر کے بعد ہلکم سمجھ گیا آنان فانان میں سواس با کی تین دونوں کے گھر پہنچی چھاتروں سے سمپر کیا گیا وہ یہاں انڈیا ہے تو اس کی سوچنا ملی ہے تو اس کی آنچ پوری ہیسٹری لی گئی ہے ٹھیک ہے جو کی ایسیمٹومنٹک جس کے اندر ایسیمٹومنٹک پایا گیا ہے اس کے اندر ایسے کوئی روگ یا وکار نہیں پایا گیا الور کے فولات پر میں آکاش اسے کوئی راکٹ نمہ چیز نیچے کی طرف آتی دیکھی گئی آتی روشنی سے کورے علاقے میں بجلی سا ایک ماحول بن گیا بازار میں لگے سی سی ٹی کیامرے میں یہ گھٹنا کم قید بھی ہوا کیگڑی میں بھی موسمی بیماریوں کے مریضوں کی سنکھیا میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے اسپتال میں مریضوں کے دن بھر قطار لگی رہتی ہے تو سربان اسپتال کا اوڈور بھی بڑا ہوا ہے اس کے تلتے اسپتال میں برسائن آگاپی ثابت ہو رہی ہے شروع ظلم کھالے کے راج کے ماترش اسپتال میں ان دنوں رسوتاؤں کو چادر کی سمسیہ ہو رہی ہے اسپتال میں بیڈ پر بچھانے کے لیے شادر ہی نہیں مل رہی ہے نگور کے ناوہ ست سامبر لیک میں ہزار اپکشیوں کی موت کے بعد پرشاستان حرکت میں آتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے جھیل میں عباد روپ سے نمک ویاباریوں کے خودے گئے بورنگ پر سرکار نے کاربائی شروع کر دی لگتار عباد بائی پلائن ہٹانے کے ساتھ ساتھ کیوٹیوب بیل کو اکھارنے کی کاربائی بھی کی جا رہی ہے رینوال میں زی میڈیا کی خبر کا اضار ہوا نگر پہلے کا پرشاستان نے کراڑک روڈ پر بنے ڈمپنگ یارڈ کے چاروں طرف 23 لاکھ روپے کی لاغت سے چار دیواری کا کام شروع کر با دیا تو اس کے اندر آپ چار دیواری بنہ رہے ہیں ہمارے ایک پرانٹ کا نرمانہ کر رہے ہیں کمپوسٹ جو ہے کمپوسٹنگ کا جو ہمیں مشن لی ہے وہ کمپوسٹنگ مشن کو اسٹیبلش کر کے تو دی لگتار آتا ہے اگر بھارتی شاسنک سیوہ کے ورش 2013 بیچ کے عدیقاری کانا رام نے دوگرپورزلے کے ایک سٹھویں کلیکٹر کے طور پر کاریبار سمال لیا ہے کانا رام کی یہ تہلی کلیکٹر شروع ہے جاپور کے پرتیوراج نگر میں لمحے انتظار کے بعد نیامند شیوروں کی شروعات ہو رہی ہے بدوار سے ایک بار پھر نیامند شیور شروع ہو رہے ہیں نیامند شیوروں کو لے کر جیڈیا آئیوک تٹیر ابھی کانت نے مانسر اوبر اور پیش آلی نے گرزون کا دورہ کیا نیامند شیوروں کو لے کر بیوستانوں کا جائسہ لیا ٹی ڈی اور چیک کے علاوہ جتنے بھی جو آپ سوچے سے آپ کر رہے ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے صبح آ کے جلدی کر لیا تو کیا پتا وہ سیم ڈے ہی آپ کا پتہ بھی مل سکتا ایسی پوری کی پوری تیاری دن صبح مادو پورزلہ کلیکٹر ڈاکٹر ستیپال سنگھ زلے کے کستلا گاپ کے دورے پر رہے زوران کلیکٹر ایس پی سنگھ نے گاپ کے راج کی اچھ مادمک سکول کا نیریکشن کیا وہ سائیں دیکھیں کلیکٹر نے بچوں سے سنبات کیا ان کے شیکچوں نے کس طرقی راج کی بیوڑا میں ہوئی نگر پریشت کی بجٹ بیٹک انگامے دار رہی بیٹک میں انگامے کے بیچ قرید 295 دشمنہ پانچ سنوڑ نے کروڑ کے فکاس کاریوں کو منظوری نہیں سوزشر کے سانیہ مورتی دیوی میموریل بی ایڈ کالج میں واد بباد پتیوگتہ کا کیا گیا آئیو جن چھاتروں نے بڑھچڑ کر لیا حصہ پوکرن میں نگر پالی کا مندل کی بجٹ بیٹک آئیو جت کی گئی ادکش آنندیلال گچیا کی ادکشتہ میں ہوئی بیٹک میں شہر بکاس کے لیے 65% روپے کا بجٹ پاریت ہوا پارا سرکار کی اوڑ سے سونے کے زیورات پر حلمانک لگانا انبارے کر دیا گیا ہے زنیوارتہ کے بعد اب بھارتی مانک بیورو کی اوڑ سے اچمیر میں سونے کے کاریگروں کو پرشکشت کرنے کے لیے دو دیبسیہ کا رشاہ لگا کیا گیا آئیو جن چھاتر یہ جو سونہ بناتے ہیں زیروات بناتے ہیں اس میں اگر کوئی بعد میں ملاوٹ پائے جاتی ہے یا گھنمتہ کے مانک کو پور نہیں کرتا تو اس کے بعد ان کے اوپر کیا کاروائی کی جا سکتی یہ بھی بتا رہے ہیں ہم ان کو بی آئیس کا ریجسٹریشن جو احل مارکنگ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم پریاس رہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی لینے وہ ریجسٹریشن مارک کیونکہ اب قولیٹی کنٹرول آرڈر کے بعد تو سبھی کو ہی سونا بے چان اور خریدتے سمیں ریجسٹریشن مارک لینا ہی پڑے گا جنجنو شہر کے سیٹھ نیترام مغراج ڈبڑے وال راج کی مہلا مہا ودیالے میں بارشکو اتصاب اور پورسکار وطران سمارو رکھا گیا از وران چھاتراؤں کو پتیچن بھیٹ کر سمانت بھی کیا گیا تو چھاتراؤں نے رنگا رنگ کارکرم پیش کیے مجھاج سمیتیشی گنگا نگر اور ساتھو شہر کی نم نرباچت سرپنچو کی ایک دیوستیہ کارکشالہ زیلا پرشت سباگار میں آجیت کی گئی زیلا کلیکٹر شپرساد مدن نکاتے نے سرپنچو کو کام کاش کرنے کی گرسی کھائے ویگنیر زلے کے دیشنو اکتھانا کشیتر میں ریپڈ ایکشن فورس اور دیشنو کلس کس نے اکتھ تفتو ادان میں کسبے میں فلیگ مارچ کیا گیا آجیت کی سمراج پرتویراد چوہان راج کے مہا ویدیالے میں پانچ درسیہ پشپ پتشنی کا کیا گیا اوٹھاتر نے ایک ہزار سے زیادہ گملے لگائے گئے تو سو سے زیادہ پریجاتی کے پشپ یہاں پر دکھائی جا رہے ہیں اجمیر کی جنگتہ کو پریعورن کے پرتی جاگرک کرنا ہے اور پریعورن کے جاگرک کے ساتھ ایک جو پراکرتک چھٹا بسند رتی میں دیکھنے کو ملتی ہے بہے اجمیر میں سبی ناغریکوں کے لیے پردرشت کرنا ہے اور بوٹنی بیواغ جو سالور ہمارے یہاں کام کرتا ہے اس کو پردرشت کرنا بھی ہمارا اجمیر ہے بھارتی ہے بیمانن پتن پرادکرن کی طرف سے جائپور میں اکیل بھارتی ہے پبلک سیکٹر دارمنٹن پرتیوگتہ کا کیا جا رہا ہے آئیو جن اوڈ دارٹن ایسمنس انڈو سٹیڈیم میں ہوا پرتیوگتہ میں تیش بھر کے بارہ سارپ جانک کبھی بھاگوں کی ٹیم میں شامل ہو رہی ہے دوگپر شہر میں بی جے پی یو آمورچہ نے پندی دندیال پیلپاد دیائے کی پندی دندیال پادہائے کی پندیدددی کے موقع پر دندیال بھون میں избśnipat ان کی پرتیما پر پچھپانجلی قد کی گئی عمردین خان بطور جنجنو کلیکٹر جوائن کر چکے ہیں کلیکٹر نے کہا جن کلین کاری یوجناو کا العام لوگوں تک پہنچانا پراتھ مکتا ہے ناگور کلاڈوں میں نبنی رواجت سرپنچ ہردیال رولانیا کا سمبان کیا گیا زوران سرپنچ نے گام کے بکاس کی بات کہی چلے کہ اہم اور ایک انہیں خبر کی بات کرتے ہیں دراصل شیخہ باتی کو اوپن آرٹ گیلری کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں کی حویلیاں بڑی خوبصورت ہیں اور ان کی خوبصورتی کو نہارتے سات سمندر پار سے خوب سارے پرٹک یہاں آتے ہیں لیکن اب دھیرے دھیرے یہاں کی حویلیاں رکھ رکھاپ کے ابحاب میں دم توڑ رہی ہیں دیکھیں ریپورٹ اوپن آرٹ گیلری کا نام آتے ہی ذہن میں شیخہ باتی کی حویلیوں کی نکاشی آنکھوں کے پردوں پر گھومنے لگتی ہے نرمار سے لے کر یہاں پر کی گئی پینٹنگ اور جس واسطو کلا کا انوٹا سنگم ان حویلیوں میں ملتا ہے اس سے ہر کوئی ان کی طرف آ کر شت ہوتا ہے لیکن رکھ رکھاؤ کی نظر اندازی سے اس کی تصویر دھودلی پڑنے لگی ہے حویلیوں کی دشکوں سے سار سنبھال کرنے والے منڈاوہ کے اشوک دوگڑ کا کہنا ہے کہ حویلیوں کے مالکوں کا جب کنبہ بڑھا تو ایک ایک حویلی کے چالیس چالیس مالک بن گئے جنہوں نے حویلیوں کی طرف دیکھنا تک مناسب نہیں سمجھا تو سرکار نے حویلیوں کے رکھ رکاؤ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائی جس سے حویلیوں کا وجود دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے ساف صفائی کے ابھاؤ اور اتکرمڑ کی چپیٹ میں آنے سے حویلیوں کی حالت خراب ہو گئی ہے حویلیوں کی پینٹنگ کو سال میں دو بار ساف کروایا جائے تو پینٹنگ صدیوں تک جندہ رہ سکتی ہے لیکن نہ تو مالک اور نہ ہی سرکار اس اور کوئی دھیان دے رہی ہے مالک تو انٹریسٹڈ نہیں ہے کیونکہ مالکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے نی ٹائم ہے اس میں جیسے پارٹنر کس میں پچیس ہے کس میں تیس ہے گورنمنٹ ہے اس کو کچھ کرنا چاہیے ہم نے کئی بار بھی بولے ہیں جیسے بھار کی پینٹنگ ہے خراب ہو رہی ہے لوگ دکانوں میں توڑ رہے ہیں وشیشگی اشوک دوگڑ نے بتایا کہ چار مہینے پہلے ہی انہوں نے منڈاوہ میں ایک چالیس سال سے بند پڑی حویلی کو سمحالا دیکھا تو اس میں بھی پینٹنگ اتنی شاندار تھی کہ آج وہ پرٹن کے لحاظ سے منڈاوہ کی سب سے شاندار حویلی کے روپ میں سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں نہ کیول بھارت سے بلکہ جرمنی، فرانس، اٹلی، چائنہ، انگلینڈ اور تائیوان جیسے دیشوں کے پرٹک آتے ہیں وہیں نہ ہویلیوں کی وجہ سے ہی منڈاوہ میں اب تک درجنوں فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے لیکن اگر ہویلیاں نہیں رہیں گی تو سرکار کو پرٹکوں کا خامیازہ اور شیخاوٹی کے لوگوں کو روزگار کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا جنجنوں کی بات کرے تو منڈاوہ اور نوالگر دو ایسی بڑی جگہ ہیں جہاں پر بڑی سنکھیا میں حویلیاں ہیں شیخاوٹی میں دو ہزار کی قریب حویلیاں ہیں تو اکیلے منڈاوہ میں ڈیڑھ سو سے دو سو حویلیاں ہیں لیکن رکھ رکھاؤں کی ابھاؤں میں قریب قریب سب ہی حویلیاں دم توڑ رہی ہیں منڈاوہ میں تقریباً ایک سو پچاس حویلیاں ہیں اور پوری سنکھاوٹی میں قریباً دو ہزارہ حویلیاں ہیں ان کے ان کے رکھ رکھاؤں کیلئے سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی ہے جو بھی رکھ رکھاؤں ہوتا ہے وہ سب مالکوں کی طرف سے ہوتا ہے اور مالک ہے وہ عویلیوں کے یہاں پہ رہتے نہیں ہیں سب ہی عویلیوں میں چوکیدہ رہتے ہیں تو ان کا رکھ رکھاؤں کا کوئی اچھا کوئی کوئی طریقہ نہیں ہے یہاں پہ مانڈا میں قریب دو سو حویلیاں ہیں ان میں سے صرف آٹھ دس حویلیاں ہیں جو پریٹک دیکھ سکتے ہیں باقی حویلیاں ابھی کھندر ٹائپ میں ان کے پینٹنگ دیکھ پہ لیں گے آدھی حویلیاں میں مالک نہیں رہتے ہیں چوکیدہ رہتے ہیں وہ کوئی نگہ نہیں رکھتے ہیں قریب تین سال پہلے سرکار نے ان حویلیوں کو لے کر ماسٹر پلان بنانے کا وعدہ کیا تھا بیٹھکوں کے دور بھی چلے تھے لیکن ساری کوششیں صرف کاغجوں میں ہی دفنوں کر رہ گئی سوطروں کی مانے تو جنجنو کے منڈاوہ بساؤ مکندگڑ اور نولگڑ سمیت دوسرے علاقوں میں ایک سو انتالیس حویلیاں قلے اور مندر چنہت کیا گئے تھے جنہیں سرکار جندہ رکھنے کے لیے کام کرنے کا من بنا چکی تھی لیکن کاغج سے یہ کوششیں زمین تک نہیں اتر پائی سندیب کیڈیا زی میڈیا جنجنو تو اسے کے ساتھ خبروں کا سلسلہ فلال اس بلٹر میں یہی تک ایک چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں ہاں پر موسیقی